جو بینڈی اپنے دانتوں سے چوہے کو کھا سکتی ہے بہنی بینڈی جب اپنے بچے کو ان دانتوں سے پکتی ہے مہارا جنہاں اس دانتوں سے اس بینڈی کی بچے کو اس سیسو کو پھرونچ تک نہیں آتی ہے جبکہ انہی دانتوں سے وہ چوئے کو کھا رہی ہے اور انہی دانتوں سے اپنے سیسو کو پکت رہی ہے ماتا کا فروح مہان ہے اور اسے سسار کے بیچ بھی دردتی سے بھی مہان ہے کچھ ہے تو بہم ماتا کی مہمتہ جو ماں نے بچوں سے اتنا پریم کرتی ہے مہارچ کسی بھی پرکار کا کوئی بھی سنکٹ آئے بچوں کے اوپر سنکٹ آئے سنتان کے اوپر سنکٹ آئے جب ماں اس سنکٹ کو سب سے آگے جیل میں کیا رہی ہے اور یہ اکاسٹ سے اونچہ یہ جب جاتا چاہتے ہو گو پار باک کے بے انہی ماتے سورتنی کی اکاسٹ سے اونچہ کیا ہے کیا تو وہ ہے پیتہ کا لقشہ کوئی پیتہ اپنی سنکٹ آئے سنتان کی اونٹی سے ارشیہ نہیں کرتا ہے سب ایک اکسٹ سے مرد دوئیس کر سکتے ہیں سب ایک اکسٹ سے ارشیہ کر سکتے ہیں پر تو سنسار میں پیتہ کا سروپ ہی کیسا سروپ ہے جو کبھی بھی اپنے بچوں سے ارشیہ نہیں کرتا ہے دوئیس کی سکتا ہے پٹے کے پیتہ چاہتا ہے کی ہماری سنتان ہے سریش دوپر پر ماتا پیتہ کی مطور رب لکھ سے اکسٹ سے چلے کے دو بٹ کے لیے لکھ سے اکسٹ سے چلے کے لیے ایسیاں گوڑیاں جگتے چھاما لگ دیا نہیں سریش دوپر لکھ سے اکسٹ سے چلے کے لیے لکھ سے اکسٹ سے چلے کے لیے موسیقی 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 موسیقی